قیز بن سعد عطا سے حدیث پیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے تو وہ رات میں نے آپ کے ساتھ گزاری آپ رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے لگے اور میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے اپنی پشت کے پیچھے سے پکڑا اور اپنی دائیں جانب کر لیا اس حدیث میں مزید یہ تفصیل سامنے آئی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد نے بھیجا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ایک عبد الملک نے عطا سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے اپنی خالہ محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات گزاری آگے ابن جوریج اور قیس بن ساتھ کے روایت کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو دو ابو بکر بن ابی شعیبہ ابن موسنہ اور ابن بشار نے غندر شعبہ اور ابو جمرہ کی سنت سے حدیث پیان کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیرہ رکاتیں پڑھا کرتے تھے یعنی یہی رات کی رکاتوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد ہے جس میں دو خفیف رکاتیں شامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گیا رکا تھا جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دل میں کہا میں آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا گہری نظر سے مشاہدہ کروں گا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے دو ہلکی رکاتیں پڑھیں پھر دو انتہائی لمبی رکاتیں بہت ہی زیادہ لمبی رکاتیں ادا کی پھر دو رکاتیں پڑھیں جو ان طویل ترین رکاتوں سے ہلکی تھیں پھر دو رکاتیں پڑھیں جو اپنے سے پہلے کی دو رکاتوں سے ہلکی تھیں پھر دو رکاتیں پڑھیں جو اپنے سے پہلے کی دو رکاتوں سے کم تھیں پھر ودر پڑا تو یہ تیرا رکاتیں ہوئیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1804 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں ایک سفر میں رسول اللہﷺ کے ساتھ تھا ہم پانی کے ایک گھاڑ پر اترے تو آپﷺ نے فرمایا جابر کیا تم سواری کو پلانے کے لئے گھاڑ پر نہیں اترو گے میں نے کہا کیوں نہیں رسول اللہﷺ بھی گھاڑ پر اترے اور میں بھی اترا پھر آپ ضرورت کے لئے تشریف لے گئے اور میں نے آپ کے لئے وضو کا پانی رکھ دیا آپ واپس آئے اور وضو فرمایا پھر آپ کھڑے ہوئے اور ایک کپڑے میں نماز پڑی جس کے دونوں کی نعرے آپ نے مخالف سمتوں میں ڈال لکھے تھے یعنی دائیں کی نعرے کو بائیں گندے پر اور بائیں کی نعرے کو دائیں گندے پر ڈالا میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرے کان سے پگڑ کر مجھے اپنی دائیں طرف کر لیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھنے کے لئے اٹھتے اپنی نمازوں کا آغاز دو ہلکی رکاتوں سے فرماتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1806 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لئے اٹھے تو اپنی نماز کا آغاز دو ہلکی رکاتوں سے کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 1807 امام مالک نے ابو زبیر سے انہوں نے تاؤس سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی آخری تہائی میں نماز کے لئے اٹھتے تو فرماتے اے اللہ تمام تعریف تیرے ہی لئے ہے اور جو کچھ ان میں ہے تو پالنے والا ہے اور تو برحق ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تیرا قول اٹل ہے اور تیرے ساتھ ملاقات قطعی ہے اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے اور قیامت حق ہے اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپورت کر دیا اور میں تجھ پر ایمان لائے اور میں نے تجھ پر توقع کیا اور بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری توفیق سے تیرے منکروں سے جھگڑا کیا اور تیرے ہی حضور فیصلہ لائے یعنی تجھے ہی حاکم تسلیم کیا تو بخشتے وہ کناہ جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے اور جو چھپ کر کیے اور جو ظاہرن کیے تو ہی میرا معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو آٹھ سفیان اور ابن جرائج نے دونوں نے سلمان احول سے انہوں نے تاول سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ابن جرائج اور امام مالک کی گزشتہ حدیث کے الفاظ ایک جیسے ہیں دو جملوں کو سیوا کوئی اختلاف نہیں ابن جرائج نے قیام کے بجائے قیم کہا مانا ایک ہیں اور وَأَسْرَرْتُ کی جگہ وَمَا أَسْرَرْتُ کہا سفیان ابن عویینہ کی حدیث میں کچھ اضافہ ہے وہ متعدد جملوں میں امام مالک اور ابن جرائج سے اختلاف کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو نو قیس بن سعد نے تاول سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی اس حدیث کے راوی عمران القصیر کے الفاظ ان یعنی امام مالک سفیان ابن جریج کے الفاظ سے ملد جلتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو داز ابو سالمہ بن عبد الرحمن نے کہا میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لئے اٹھتے تھے تو کس چیز کے ساتھ نماز کا آغاز کرتے تھے انہوں نے جواب دیا جب آپ رات کو اٹھتے تو نماز کا آغاز اس دعا سے کرتے اے اللہ جبرائیل مکائل اور اسرافیل کے رب آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے تیرے بندے جن بات تمہیں اختلاف کرتے تھے تو ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جن بات تمہیں اختلاف کیا گیا ہے تو ہی اپنے حکم سے مجھے ان میں سے جو حق ہے اس پر چلا بے شک تو ہی جسے چاہے سیدھے رہ پر چلاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو گیارہ یوسف ماجشون نے کہا مجھ سے میرے والد یعقوب بن ابی سلمہ ماجشون نے عبد الرحمن آرج سے حدیث بیان کی انہوں نے عبیداللہ بن ابی رافع سے انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو فرماتے میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہر طرف سے یقصو ہو کر اور میں اس کے ساتھ شہریف ٹھہرانے میں اور میں اس کے ساتھ شہریف ٹھہرانے والوں میں سے نہیں میری نماز اور میری ہر بدنی و مالی عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لئے ہے جو کائنات کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم ملا ہے اور میں فرمابرداری کرنے والوں میں سے ہوں اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے اس لئے میرے سارے گناہ بخش دے کیونکہ گناہوں کو بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں اور میری بہترین اخلاق کی طرف رہنوائی فرما تیرے سوا بہترین اخلاقی راہ پر چلانے والا کوئی نہیں اور برے اخلاق مجھ سے ہٹا دے تیرے سوا برے اخلاق کو مجھ سے دور کرنے والا کوئی نہیں میں تیرے حضور حاضر ہوں اور دونوں جہانوں کی سعادتیں تجھ سے ہیں ہر طرح کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور برائی کا تیری طرف کوئی گزر نہیں ہے میں تیرے ہی سہارے ہوں اور تیرے ہی طرف میرا رخ ہے تو برکت والا رفت والا اور بلندی والا ہے میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور جب آپ رکو کرتے تو فرماتے اے اللہ میں تیرے سامنے چھوکا ہوا ہوں اور میں تجھ ہی پر ایمان لائیا ہوں اپنے آپ کو تیرے ہی سپورت کر دیا ہے میرے کان اور میری آنکھیں اور میرا مخص اور میری ہڈیاں اور میری رکیں اور میرے پٹھے تیرے ہی حضور چھوکے ہوئے ہیں اور جب رکو سے اٹھتے تو کہتے اے اللہ ہمارے رب تیرے ہی لئے حمد ہے جس سے آسمانوں اور زمین کی وہ سطحیں بھر جائیں اور اس کے بعد جو تو چاہے اس کی وہ سطحیں بھر جائیں اور جب آپ سجدہ کرتے تو کہتے اے اللہ میں نے تیرے حضور ہی سجدہ کیا اور تجھ ہی پر ایمان لائیا اور اپنے آپ کو تیرے ہی حوالے کیا میرے چہرہ وہ ذات کے سامنے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اس کے صورت گری کی اور اس کے کان اور اس کی آنکھیں تراشیں برکت والا ہے اللہ جو بہترین خالق ہے پھر تشہد اور سلام کے درمیان میں یہ دعا پڑھتے اے اللہ بخش دے جو خطائیں میں نے پہلے کی یا بعد میں کی اور چھپا کر کی یا آلانیا کی اور جو بھی زیادتی میں نے کی اور جس کا مجھ سے زیادت تمہیں علم ہے یعنی اطاعت اور خیر میں تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بارہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبی سلامہ نے اپنے چچا الماجس شون یعنی یعقوب بن عبی سلامہ سے اور انہوں نے عبدالرحمن آرچ سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز فرماتے تو اللہ اپر کہتے پھر دعا پڑتے وجہتو وجہیہ اس میں انا من المسلمین کے بجائے و انا اول المسلمین اور میں اطاعت و فرمبرداری میں اولین مقام پر فائز ہوں کے الفاظ ہیں اور کہا جب آپ رکو سے اپنا سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے اور سورا یعنی اس کی صورت گری کی کے بعد فأحسن سورا یعنی اس کو بہترین شکل و صورت اینائت فرمائی کے الفاظ کہے اور کہا جب سلام پھیڑتے تو کہتے اللہم اخفر لی ما قدم تو اے اللہ بخش دے جو میں نے پہلے کیا حدیث کے آخر تک اور انہوں نے تشاہد اور سلام پھیڑنے کے درمیان کے الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک آزار آٹھ سو تیرہ عبداللہ بن نمیر ابو معاویہ اور جریر سب نے آمج سے انہوں نے سعد بن عبیدہ سے انہوں نے مستورد بن احنف سے انہوں نے سلہ بن زفر سے اور انہوں نے حضرت حضائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سورہ بقرہ کا آخاز فرمایا میں نے دل میں کہا آپ سو آیات پڑھ کر رکوع فرمائیں گے مگر آپ آگے بڑھ گئے میں نے کہا آپ اسے پوری رکعات میں پڑھیں گے آپ آگے بڑھتے گئے میں نے سوچا اسے پڑھ کر رکوع کریں گے مگر آپ نے سورہ نیسا شروع کر دی آپ نے وہ پوری پڑھی پھر آپ نے آلِ عمران شروع کر دی اس کو پورا پڑا آپ ٹھہر ٹھہر کر قرات فرماتے رہے جب ایسی آئے سے گزرتے جس میں تسبیح ہے تو سبحان اللہ کہتے اور جب سوال کرنے والی آئے سے گزرتے یعنی پڑھتے تو سوال کرتے اور جب پناہ مانگنے والی آئے سے گزرتے تو اللہ سے پناہ مانگتے پھر آپ نے رکوع فرمایا اور سبحان ربی العظیم کہنے لگے آپ کا رکوع تقریبا آپ کے قیام جتنا تھا پھر آپ نے سمی اللہ لی من حمیدہ کہا پھر آپ لمبی دیر کھڑے رہے تقریباً اتنی دیر جتنی دیر رکوع کیا تھا پھر سجدہ کیا اور سبحان ربی العظیم کہنے لگے اور آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے قریب تھا جریر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے کہا سمی اللہ لی من حمیدہ ربنا لکا الحمد یعنی ربنا لکا الحمد کا اضافہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چودہ جریر نے اعمش سے اور انہوں نے ابو وائل سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ میں نے ایک ناپسندیدہ کام کا ارادہ کر لیا کہا تو ان سے پوچھا گیا آپ نے کس بات کا ارادہ کیا تھا انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ بیٹھ جاؤں اور آپ کو اکیلے ہی قیام کی حالت میں چھوڑ دوں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پندرہ علی بن مسحر نے آمش سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سولان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا گیا جو رات بھر سویا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی آپ نے فرمایا وہ ایسا شخص ہے کہ شیطان نے اس کے کان میں یا فرمایا اس کے دونوں کانوں میں پیشاک کر دیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سترہ حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت انہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا اور فرمایا کیا تم لوگ نماز نہیں پڑھو گے میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے جب میں نے آپ سے یہ کہا تو آپ واپس چلے گئے پھر میں نے آپ کو سنا کہ آپ واپس پڑھتے ہوئے اپنی ران پر ہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے یعنی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھتے تھے انسان سب سے بڑھ کر جھگڑا کرنے والا ہے جدل یعنی جھگڑا یہ تھی کہ جگائے جانے پر ممنون ہونے اور نماز پڑھنے کے بجائے عذر پیش کیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1818 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کیا آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر تین گریں لگاتا ہے ہر گرہ پر تھپکی دیتا ہے کہ تم پر ایک بہت لمبی رات کا سونا لازم ہے جب انسان بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب وہ وضو کرتا ہے اس سے دو گریں کھل جاتی ہیں پھر جب نماز پڑھتا ہے ساری گریں کھل جاتی ہیں اور وہ چاک و چوبند ہشاش بشاش پاک طبیعت کے ساتھ صبح کرتا ہے ورنہ جا کر عبادت نہیں کرتا تو صبح کو گندے دل کے ساتھ اور سست اٹھتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انیس عبید اللہ نے کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا کچھ نمازیں گھر میں پڑھا کرو اور ان گھروں کو قبریں نہ بناؤ صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بیس ایوب نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا گھروں میں نفل نمازیں پڑھو اور انہیں قبریں نہ بناؤ صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اکیس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی عمر مسجد میں نماز باجمات عدا کر لے تو اپنی نماز میں سے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ رکھے کیونکہ اللہ اس کے گھر میں اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر و بھلائی رکھے گا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بائیس حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ جیسی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تئیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑی جاتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چوبیس عبداللہ سعید نے کہا عمر بن عبیداللہ کے آزاد کردہ علام سالم ابو نظر نے ہمیں بسر بن سعید سے حدیث پیان کی اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی کے ایک چھوٹا سا حجرہ بنوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آ کر اس میں نماز پڑھنے لگے لوگ اس حجرے تک آپ کے پیچھے پیچھے آئے اور آ کر آپ کے اقتدامے نماز پڑھنے لگے پھر ایک اور رات لوگ آئے اور حجرے کے پاس آگئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آنے میں تاخیر کر دی کہا آپ ان کے پاس تشریف نہ لائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی آوازیں بلند کی تاکہ آپ آوازیں سن کر تشریف لے آئیں اور دروازے پر چھوٹی چھوٹی کنکریہ ماریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ان کی طرف تشریف لائے اور ان سے فرمایا تم مسلسل یہ عمل کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ نماز تم پر لازم قرار دے دی جائے گی اس لئے تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو کیونکہ انسان کی فرض نماز کے سوا وہی بہتر ہے جو گھر میں پڑھے موسیٰ بن عقبہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا میں نے ابو نظر سے سنا انہوں نے بسر بن سعید سے اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں چٹائی سے ایک حجرہ بنوایا اور آپ نے اس میں چند راتیں نماز پڑھی حتیٰ کہ آپ کے پاس لوک جمع ہو گئے پھر مذکورہ بالا روایت بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر نماز فرض کر دی گئے تو تم سب اس کی پابندی نہیں کر سکو گے یہ حجرہ اعتقاف کے لئے تھا سعید بن عبی سعید نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی تھی آپ رات کو اس سے حجرہ بنا لیتے اور اس میں نماز پڑھتے تو لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنی شروع کر دی آپ دن کے وقت اسے بچھا لیتے تھے ایک رات لوگ قصرت کے ساتھ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا لوگوں اتنے آمال کی پابندی کرو جتنے آمال کی تم میں طاقت ہے کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ عجر و ثواب دینے سے نہیں اقتاتا حتیٰ کہ تم خود اقتا جاؤ اور یقیناً اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب عمل وہی ہے جس پر ہمیشہ کی اختیار کی جائے چاہے وہ کم ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جب کوئی عمل کرتے تو اسے ہمیشہ برقرار رکھتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1827 سعد بن ابراہیم سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو سلامہ سے سنا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کو کونسا عمل سے آدھا پسند ہے آپ نے فرمایا جسے ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 1828 القامہ سے روایت ہے کہا میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور کہا ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی کیفیت کیا تھی کیا آپ کسی خاص عمل کے لیے کچھ ایام مخصوص فرما لے دیتے تھے انہوں نے فرمایا نہیں آپ کا عمل دائمی ہوتا تھا اور تم میں سے کون اس قدر استطاعت رکھتا ہے جتنے استطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1839 قاسم بن محمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین کام وہ ہے جس پر ہمیشہ عمل کیا جائے اگرچہ وہ قلیل ہو قاسم بن محمد نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی عمل کرتی تو اس کو لازم کر لیتی صحیح مسلم حدیث نمبر 1830 ابو بکر بن عبی شائبہ نے کہا ہمیں ابن علیہ نے حدیث سنائی نیز زہر بن حرب نے کہا ہمیں اسماعیل نے حدیث سنائی ان دونوں یعنی ابن علیہ اور اسماعیل نے عبدالعزیز بن سحیب سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ہے وہ نماز پڑھتی رہتی ہیں جب سست پڑھ جاتی ہیں یا تھک جاتی ہیں تو اس کو پکڑ لیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول لو ہر شخص نماز پڑھے جب تک ہشاش بشاش رہے جب سست پڑھ جائے یا تھک جائے تو بیٹھ جائے زہر کی روایت میں قاد کے بجائے فل یقود ہے یعنی ماضی کے بجائے عمر کا زیغہ استعمال کیا مفہوم ایک ہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اکتیز عبدالوارس نے عبدالعزیز بن سحیب سے انہوں نے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پتیز ابن شہاب نے کہا مجھے اروہ بن زبیر نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ حولہ بنت توحد بن حبیب بن اسد بن عبدالعزیز اس عالم میں ان کے قریب سے گزری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے کہا میں نے عرص کی یہ حولہ بنت توحد ہیں اور لوگوں کا خیال ہے کہ یہ رات بھر نہیں سوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا رات بھر نہیں سوتی اتنا عمل اپناو جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتائے گا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 1833 ابو عسامہ اور یحییٰ بن سعید نے حشام بن عربہ سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس ایک خاتون موجود تھی آپ نے پوچھا یہ کون ہے میں نے کہا یہ ایسی عورت ہے جو رات بھر نہیں سوتی نماز پڑھتی رہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا عمل کرو جتنا تمہارے بس میں ہو اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتائے گا یہاں تک کہ تم ہی عمل سے اکتا جاؤ اللہ کے ہاں دین کا وہی عمل پسند ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشہ کی کرے ابو اسامہ کی روایت میں ہے یہ بنو اسد کی عورت تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1834 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں اونگھنے لگے تو وہ سو جائے حتیٰ کہ نیند جاتی رہے کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص اونگھ کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو ممکن ہے وہ استغفار کرنے چلے لیکن اس کے بجائے اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگے صحیح مسلم حدیث نمبر 1835 حمام بن منبع نے کہا یہ احادیث ہیں جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان کی پھر ان میں سے کچھ احادیث ذکر کی ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص رات کو قیام کرے اور اس کی زبان پر قیرات مشکل ہو جائے اور اسے پتا نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو اسے لیٹ جانا جاہیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھتیس ابو عسامہ نے حشام سے انہوں نے اپنے والد عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے قیرات سنی جو وہ رات کو کر رہا تھا تو فرمایا اللہ اس پر رحم ورمائے اس نے مجھے فلان آیت یاد دلا دی جس کی تلاوت فلان صورت میں چھوڑ چکا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سنتیس عبدہ اور ابو معاویہ نے حشام سے انہوں نے اپنے والد عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک آدمی کی قیرات سن رہے تھے تو آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے اس نے مجھے ایک آیت یاد دلا دی ہے جو مجھے بھلا دی گئی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھ تیس امام مالک نے نافع کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن یعنی قرآن حفظ کرنے والے کی مثال پاؤں بندے اونٹوں کے چرواہے کی مانند ہے اگر اس نے ان کی نگیداش کی تو وہ انہیں قابو میں رکھے گا اور اگر انہیں چھوڑ دے گا تو وہ چلے جائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انتالیس عبداللہ ایوب اور موسیٰ بن عقبہ سب نے جن تک سندوں کے مختلف سلسلے پہنچے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالک حدیث کے ہمبانہ روایت بیان کی اور موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے جب صاحب قرآن قیام کرے گا اور رات دن اس کی قرآن کرے گا تو وہ اسے یاد رکھے گا اور جب اس کی قرآن کے ساتھ قیام نہیں کرے گا تو وہ اسے بھول جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چالیس منصور نے ابو وائل شقیق بن سالمہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی انسان کے لئے انتہائی نازیبہ بات ہے کہ وہ کہے میں فلان فلان آیت بھول گیا ہوں بلکہ وہ بھلوا دیا گیا ہے قرآن کو یاد کرتے رہو کیونکہ وہ لوگوں کے سینوں سے دور بھاگنے میں رسیوں سمیت بھاگ جانے والے ہونڈوں سے بھی بڑھ کر رہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اکتالیس عمش نے شقیق بن سالمہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان مساحف اور کبھی کہا قرآن کے ساتھ تجدید آتھ کرتے رہا کرو کیونکہ وہ انسانوں کے سینوں سے بھاگ جانے میں اپنے پاؤں کی رسیوں سے نکل بھاگنے والے اونٹوں سے بھی بڑھ کر ہے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں فلان فلان آیت بھول گیا ہوں بلکہ اسے بھلوا دیا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بھی آلیس عبدہو بن عبیلو بابا نے شقیق بن سلامہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کسی آدمی کے لئے یہ بہت بری بات ہے کہ وہ کہے کہ میں فلان فلان صورت بھول گیا یا فلان فلان آیت بھول گیا بلکہ اسے بھلوا دیا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تین تالیس عبداللہ بن براد اشعری اور ابو قرائب نے کہا ہمیں ابو اسامہ نے برائد سے انہوں نے ابو بردہ سے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی نگے داش کرو اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے یہ بھاگنے میں پاؤں بندے اونٹوں سے بڑھ کر ہے اس حدیث کے الفاظ ابن براد کی روایت کہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چوالیس سفیان بن اویینہ نے زہری سے انہوں نے ابو سلامہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی وہ اس فرمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز پر اس قدر کان نہیں دھرا یعنی توجہ سے نہیں سنا جتنا کسی خوش آواز نبی کی آواز پر کان دھرا جس نے خوش الہانی سے قرات کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پنتالیس یونس اور عمر بن حارس دونوں نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ یہ روایت کی اس میں یعنی جس طرح ایک نبی کے لئے کان دھرتا ہے جو خوش الہانی سے قرات کر رہا ہو کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھے آلیس عبدالعزیز بن محمد نے کہا یزید بن حاد نے ہمیں محمد بن ابراہیم سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو سالیمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز پر اس طرح کان نہیں دھرا جس طرح کسی خوش آواز نبی کے قرات پر جب وہ بلند آواز کے ساتھ خوش لڑھانی سے قرات کرے سحی مسلم ایک ہزار آٹھ سو سنتالیس عمر بن مالک اور حیوہ بن چوریح نے ابن حاد سے اسی سنت کے ساتھ بلکل اس جیسی روایت بیان کی اور انہوں نے انہ رسول اللہ یعنی بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا اور سمیع یعنی اس نے سنا کا لفظ نہیں بولا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھالیس یعنی بن ابی قصی نے ابو سلامہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی چیز پر اس طرح کان نہیں دھرا جیسے وہ ایک نبی کی آواز پر کان دھرتا ہے جو بلند آواز کے ساتھ خوش لڑھانی سے قرات کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انچاز یعنی بن ایوب قطعبہ بن سعید اور ابن حجر نے کہا ہمیں اسماعیل بن جعفر نے محمد بن عمر سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو سلامہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی بن ابی قصیر کے حدیث کی طرح روایت بیان کی مگر ابن ایوب نے اپنی روایت میں کعزنی کے بجائے کعزنی یعنی جس طرح وہ اجازت دیتا ہے کہا اس طرح ما ازن اللہ کا مانا ہوگا اللہ تعالیٰ نے باریابی کی اجازت نہیں دے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچاس حضرت برائید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن قیس یا اشعری کو آل دعوت کی بنصریوں یعنی خوبصورت آوازوں میں سے ایک بنصری یعنی خوبصورت آواز عطا کی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اکاون حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا ہی خوب ہوتا کاش تم مجھے دیکھتے جب گزشتہ رات میں بڑے انہیماک سے تمہارے قیرات سن رہا تھا تمہیں آل دعوت کی خوبصورت آوازوں میں سے ایک خوبصورت آواز دی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو باون عبداللہ بن عدریس اور وقیع نے شعبہ سے اور انہوں نے معاویہ بن قررہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن مغفل مزانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے سال اپنے سفر میں اپنے سواری پر سورہ فتح کی تلاوت فرمائی اور اپنے قیرات میں آواز کو دہر آیا معاویہ نے کہا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ میرے گرد جمع ہو جائیں گے تو میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قیرات سناتا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ترے پن محمد بن جعفر نے کہا شعبہ نے ہمیں معاویہ بن قررہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن اپنی اونٹی پر سوار سورہ فتح پڑھتے ہوئے دیکھا معاویہ بن قررہ نے کہا حضرت ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے قیرات کی اور اس میں ترجع کی معاویہ نے کہا اگر مجھے لوگوں کے اکٹھے ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے لئے قیرات کا وہی طریقہ اختیار کرتا جو حضرت ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1854 خالد بن حارس اور معاویہ نے کہا شعبہ نے ہمیں اسی سنت کے ساتھ اسی طرح کی حدیث بیان کی خالد بن خارس کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح تلاوت کرتے ہوئے اپنی سواری پر سفر کر رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1855 ابو خیسمہ نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک آدمی سورہ کحف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے پاس ہی دو رسیوں میں بندہ ہوا گھوڑا موجود تھا تو اسے ایک بدلی نے ڈھام لیا وہ بدلی کھومتی اور قریب آتی گئی اور اس کا گھوڑا اس سے بدکنے لگا جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ ماجرہ کہہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینت یعنی اتمنان اور رحمت تھی جو قرآن کے قرآن کے بنا پر بدلی کی صورت میں اتری صحیح مسلم حدیث نمبر 1856 محمد بن جعفر نے کہا ہم سے شعبہ نے ابو اسحاق سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی نے سورہ قحف کے قیرات کی گھر میں اس وقت ایک چھپایا بھی تھا وہ بھی دکنے لگا اس شخص نے دیکھا کہ جانور کے اوپر تھند یا بدلی تھی جو اس پر چھائی ہوئی ہے تو اس نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آپ نے فرمایا اے شخص پڑھا کرو یہ تو سکینت تھی جو قیرات کے وقت اتری یعنی یا قرآن کے قاتل نازل ہوئی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ستاون عبد الرحمن بن مہادی اور ابو دعوت نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو اسحاق سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت براء رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا آگے دونوں یعنی عبد الرحمن بن مہادی اور ابو دعوت نے اس سابقہ حدیث کے معنی ذکر کیا البتہ اتنا فرق ہے کہ انہوں نے تن فرو یعنی بدکنے لگا کے بجائے تن قضو یعنی وہ اچھلنے لگا کہا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اٹھاون حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت اسعید بن حضیر رضی اللہ عنہ ایک رات اپنے بارے میں قرآن کر رہے تھے کہ اچانک ان کا گھوڑا بدکنے لگا انہوں نے پھر پڑا وہ دوبارہ بدکا پھر پڑا وہ پھر بدکا اسعید رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے خوف پیدا ہوا کہ وہ میرے بیٹے یحییٰ کو رون ڈالے گا میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو اچانک چھتری جیسی کوئی چیز میرے سر پر تھی اس میں کچھ چراغوں جیسا تھا وہ فضا میں بلند ہو گئی حتیٰ کہ مجھے نظر آنا بند ہو گئی کہا میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول اس اسنا میں کل میں آتھی رات کے وقت اپنے باڑے میں قرات کر رہا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا بھی دکھنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حزیر پڑھتے رہتے میں نے عرض کی میں پڑھتا رہا پھر اس نے دوبارہ اچھل کوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حزیر پڑھتے رہتے میں نے کہا میں نے قرات جاری رکھی اس نے کچھ بدکر چکر لگانے شروع کر دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے میں نے کہا پھر میں نے چھوڑ دیا میرا بیٹا یحیع اس کے قریب تھا میں ڈر گیا کہ وہ اسے رون دے گا تو میں نے چھتری جیسی چیز دیکھی اس میں چراہوں کی طرح کی چیزیں تھیں وہ فضا میں بلند ہوئی حتیٰ کہ مجھے نظرانی بند ہو گئی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہارے قرآ سن رہے تھے اور اگر تم پڑھتے رہتے تو لوگ صبحوں کو دیکھ لیتے وہ ان سے اوجھل نہ ہوتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انسٹھ ابو عوانہ نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے نارنگی کیسی ہے اس کی خوشبو بھی اندہ ہے اور اس کا ذائقہ بھی خوشکوار ہے اور اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا خجور کیسی ہے اس کی خوشبو نہیں ہوتی جبکہ اس کا ذائقہ شیری ہے اور اس منافقی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے نیاز بو جیسی ہے اس کی خوشبو اندہ ہے اور ذائقہ کروا ہے اور اس منافقی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن یعنی تمہ کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی اور اس کا ذائقہ بھی سخت کڑوا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1860 حمام اور شعبہ نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کی طرح حدیث روایت کی اس میں یہ فرق ہے کہ حمام کی روایت میں منافق جگہ فاجر یعنی بد کردار کا لفظ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1861 ابو عوانہ نے قطادہ سے روایت کی انہوں نے زرارہ بن عوفہ آمیری سے انہوں نے سعد بن ہشام سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کا ماہر قرآن لکھنے والے انتہائی معزز اور اللہ تعالیٰ کے فرماوردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور حق لاتا ہے اور وہ پڑھنا اس کے لئے مشقت کا باعث ہے اس کے لئے دو عجر ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1862 ابن ابی عدی نے سعید سے روایت کی وقع نے حشام دستوائی سے روایت کی ان دونوں نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی البتہ وقع کے حدیث میں یہ الفاظ ہیں جو اسے پڑھتا ہے اور وہ اس پر گران ہوتا ہے اس کے لئے دو عجر ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1863 ہمام نے کہا ہم سے قطادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرارت کروں انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے تمہارا نام لیا تو حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چون سٹھ محمد بن جعفر نے کہا ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے قطادہ کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے لم یکن اللذین کفرو کی قرات کروں انہوں نے کہا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو وہ رو دیئے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پین سٹھ خالد بن حارس نے کہا شعبہ نے ہمیں قطادہ کے حوالے سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آگے سابقہ حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھے آسٹھ حفظ بن غیاس نے عامش سے روایت کی انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے عبیدہ سلمانی سے اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے سامنے قرآن مجید کی قرآن کرو انہوں نے کہا میں نے ارز کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو سناوں جبکہ آپ پر ہی تو قرآن مجید نازل ہوا ہے آپ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اسے کسی دوسرے سے سنوں تو میں نے سورہ نیسا کے قرآن شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَعَلَاهَا أُولَاءِ شَهِيدًا یعنی اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک قباح لائیں گے اور آپ کو ان پر گباح بنا کر لائیں گے تو میں نے اپنا سر اٹھایا میرے پہلوں میں موجود آدمی نے مجھے ٹھوکا دیا تو میں نے اپنا سر اٹھایا میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سٹھ سٹھ حنناد بن سری اور منجاب بن حارس تمیمی نے علی بن مصحر سے روایت کی انہوں نے احمد سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی حنناد نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ ممبر پر تشریف فرما تھے مجھ سے کہا مجھے قرآن سناؤ صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ مصحر نے عمر بن مرہ سے اور انہوں نے ابراہیم سے روایت کی انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے قرآن مجید سناؤ انہوں نے کہا کیا میں آپ کو سناؤ جبکہ قرآن اترا ہی آپ پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اسے کسی دوسرے سے سنوں ابراہیم نے کہا انہوں نے آپ کے سامنے سورہ نیسا ابتدا سے اس آیت تک سنائی فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَعْلَا حَا اُلَائِ شَهِيدًا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک قواہ کو لائیں گے اور آپ کو ان پر قواہ بنا کر لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر رو پڑے مسعر نے ایک دوسری سنت سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان پر اس وقت تک قواہ تھا جب تک میں ان میں رہا مسعر کو شک ہے مَا دُمْتُ فِيهِمْ کہا یَمَا كُنْتُ فِيهِمْ جب تک میں ان میں تھا کہا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اونتر جریر نے اعمش سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے القامہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں ہمس میں تھا تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہمیں قرآن مدیس سنائیں تو میں نے انہیں سورہ یوسف سنائی لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے قسم یہ اس طرح نہیں اتری تھی میں نے کہا تجھ پر افسوس اللہ کے قسم میں نے یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تھی تو آپ نے مجھ سے فرمایا تو نے خوب قرآن کی اسی اسنا میں کہ میں اسے گفتگو کر رہا تھا تو میں نے اس کے موں سے شراب کی بو محسوس کی میں نے کہا تو شراب بھی پیتا ہے اور کتاب اللہ کی تقضیب بھی کرتا ہے تو یہاں سے نہیں جا سکتا حتیٰ کہ میں تجھے کوڑے لگاؤں پھر میں نے اسے حد کے طور پر کوڑے لگائے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ستر عیسی بن یونس اور ابو معابیہ نے آمش سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی لیکن ابو معابیہ کی روایت میں فقال لی احسنت یعنی آپ نے مجھے فرمایا تو نے بہت اچھا پڑا کہ الفاظ نہیں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اکتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ باہر سے اپنے گھر واپس آئے تو اس میں تین بڑی فروا حاملہ اونٹنیاں موجود پائے ہم نے عرض کی جی ہاں آپ نے فرمایا تین آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لئے تین بھاری بھرکم اور موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بہتر حضرت اقوبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھر سے نکل کر تشریف لائے ہم صفہ یعنی چبوترے پر موجود تھے آپ نے فرمایا تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح و بطحان یا عقیقی وادی میں جائے اور وہاں سے بغیر کسی کنا اور قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں لائے ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو یہ بات پسند ہے آپ نے فرمایا پھر تم میں سے صبح ہو کو کوئی شخص مجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی دو آیتیں سیکھے یا ان کے قیرات کرے تو یہ اس کے لئے دو اونٹنیوں کے حصول سے بہتر ہے اور یہ تین آیات تین اونٹنیوں سے بہتر اور چار آیتیں اس کے لئے چار سے بہتر ہیں اور آیتوں کی تعداد جو بھی ہو اونٹوں کی اتنی تعداد سے بہتر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تہتر ابو طوبہ ربیع بن نافع نے بیان کیا کہ ہم سے معاویہ یعنی ابن سلام نے حدیث بیان کی انہوں نے زید سے روایت کی کہ انہوں نے ابو سلام سے سنا وہ کہتے تھے مجھ سے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن یعنی حفظ و قرآن اور عمل کرنے والوں کا سفارشی بن کرائے گا دو روشن جمکتی ہوئی صورتیں البخرا اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان ہوں یا جیسے وہ ایک سید میں اڑتے پرندوں کی دو ڈاڑے ہوں وہ اپنی صحبت میں پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی طرف سے دفاع کریں گی سورہ بقرا پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت اور اسے تر کرنا باعث حضرت ہے اور باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے معامیہ نے گا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ باطل پرستوں سے ساہر یعنی جادوگر مراد ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چوہتر یحییٰ بن حسان نے کہا معابیہ بن سلام نے ہمیں اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی لیکن انہوں نے دونوں جگہوں پر اوکا انہوما یا جیسے وہ کی جگہ وکا انہوما اور جیسے وہ کہا اور معابیہ کا قول ہے مجھے یہ خبر پہنچی ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچھتر حضرت نواز بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کی دن قرآن اور قرآن والے ایسے لوگ کو لائے جائے گا دوست پر عمل کرتے تھے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سورتوں کے لئے تین مثالیں دیں جن کو سننے کے بعد میں آج تک نہیں بھولا آپ نے فرمایا جیسے وہ دو بادل ہیں یا دو کالے سائبان ہیں جن کے درمیان روشنی ہے جیسے وہ ایک سید میں اڑنے والے پرندوں کی دو ٹولیاں ہیں وہ اپنے صاحب یعنی صحبت میں رہنے والے کی طرف سے مدافعت کریں گی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھے اتر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسی دروازہ کھلنے کی ہوتی ہے تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا اس سے ایک فرشتہ اترا تو انہوں نے کہا یہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو دو نور ملنے کی خوش خبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ایک فاتحہ الكتاب یعنی سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات آپ ان دونوں میں سے کوئی جملہ بھی نہیں پڑیں گے مگر وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 1877 زہر نے کہا ہم سے منصور نے حدیث پیان کی انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے عبد الرحمن بن یعزیز سے روایت کی انہوں نے کہا میں بیت اللہ کے پاس حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے کہا مجھے آپ کے حوالے سے سورہ بقرہ کی دو آیاتوں کے بارے میں حدیث پہنچی ہے تو انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سورہ بقرہ کی آخری دو آیاتیں جو شخص رات میں ہونے پڑے گا وہ اس کے لئے کافی ہوں گی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھتر جریر اور شعبہ دونوں نے منصور سے اسی سنت کے ساتھ یہی روایت بیان کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اناسی علی بن مسحر نے احمش سے روایت کی انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے عبد الرحمن بن یعزیز سے انہوں نے القما بن قیس سے اور انہوں نے حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیات پڑھیں وہ اس کے لئے کافی ہوں گی عبد الرحمن نے کہا میں خود ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا وہ بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ روایت براہ راز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اسی عیسی بن یونس اور عبداللہ بن نمیر نے عامش سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ایک آسی حفظ اور ابو معابیہ نے بھی عامش سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ اسی کے ماند روایت بیان کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بیاسی معاز بن حشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی انہوں نے قطادہ سے انہوں نے سالم بن ابی جعد غطفانی سے انہوں نے معدان بن ابی طلحہ یعموری سے اور انہوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے سورہ کحف کی پہلی دس آیات حفظ کر لیں اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ترازی شعبہ اور حمام نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اس میں شعبہ نے سورہ کحف کی آخری دس آیات کہا ہے جبکہ حمام نے ابتدائی دس آیات کہا ہے جس طرح حشام کی روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چورازی حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو منظر کیا تم جانتے ہو کتاب اللہ کی کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے سب سے عظیم ہے کہا میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں آپ نے دوبارہ فرمایا اے ابو منظر کیا تم جانتے ہو اللہ کی کتاب کی کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے سب سے عظمت والی ہے کہا میں نے عرض کی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم کہا تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کے قسم ابو منظر تمہیں یہ علم مبارک ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچاسی شعبہ نے قطادہ سے انہوں نے سالم بن ابی جعب سے انہوں نے معدان بن ابی طلحہ سے انہوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کی تلاوت کر لے انہوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ یا علیہ مجموعین نے ارز کی کوئی شخص تہائی قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ہو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھے آسی سعید بن ابی عروبہ اور ابان اتار نے قطادہ سے اسی ثابتہ سنت کے ساتھ روایت کی ان دونوں یعنی سعید اور ابان کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے قرآن مجید کے تین اجزاء یعنی حصے کیے ہیں اور قل ہو اللہ احد کو قرآن کے اجزاء میں سے ایک جز قرار دیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ستاسی یزید بن کیسان نے کہا ہمیں ابو حاظم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکٹھے ہو جاؤ میں تمہارے سامنے ایک تہائی قرآن مجید پڑھوں گا جنہوں نے جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اُلہو اللہ احد کی قرات فرمائی پھر گھر میں چلے گئے تو ہم میں سے ایک سے دوسرے نے کہا مجھے لگتا ہے آپ کے پاس شاید آسمان سے کوئی اہم خبر آئی ہے جو آپ کو انتر لے گئی ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ باہر تشریف لائے اور فرمایا میں نے صورت قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھ ہسی ابو اسماعیل بشیر نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تمہارے سامنے تہائی قرآن کے قرآن کرتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل ہوا اللہ احد اللہ السمد پڑھا یہاں تک کہ اسے یعنی صورت کو ختم کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک آٹھ سو نمازی عمرہ بنت عبد الرحمن نے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک مہم کا امیر بنا کر روانہ فرمایا وہ اپنے ساتھیوں کی نماز میں قرات کرتا اور اس کا اختتام قل ہو اللہ آحد سے کرتا تھا جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا آپ نے فرمایا اسے پوچھو وہ ایسا کس لیے کرتا تھا صحابہ اکرام نے پوچھا تو اس نے جواب دیا اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اس لیے مجھے اس بات سے محبت ہے کہ میں اس کے قرات کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو نوے بیان بن بشر نے قیس انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو آیتیں آج مجھ پر نازل کی گئی ہیں ان جیسی آیتیں کبھی دیکھی تک نہیں گئی یعنی قل اعوذ بی رب الفلق اور قل اعوذ بی رب بن ناز صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو کہا مجھ سے اسماعیل نے حدیث پیان کی انہوں نے قیس سے اور انہوں نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھ پر ایسی آیتیں اتاری گئی ہیں کہ ان جیسی آیتیں کبھی دیکھی تک نہیں گئیں یعنی معوزتین صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بانوے وکیع اور ابو عسامہ نے اسماعیل سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت بیان کی البتہ ابو عسامہ نے عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے جو روایت کی اس میں ہے عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ روایت ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مرتبہ ساتھیوں میں سے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ترانوے صفیان بن عویعینا نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن شہاب زہری نے سالم سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا دو چیزوں یعنی خوبیوں کے سوا کسی اور چیز میں حسد یا رشت کی گنجاش نہیں ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالی نے قرآن کے نعمت انعیت فرمائی پھر وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قیام کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال و دولت سے نماز اور وہ دن اور رات کے اوقات میں اسے اللہ کی رحم خرچ کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1894 یونس نے ابن شہاب زہری سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے حدیث سنائی انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا دو چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں حسد یعنی رشق نہیں ہے ایک اس شخص سے متعلق جسے اللہ نے یہ کتاب انعیت فرمائی اور اس نے دن رات کے گھڑیوں میں اس کے ساتھ قیام کیا اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال سے نواز اور اس نے دن رات کے وقات میں اسے صدقہ کیا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دو باتوں کے سوا کسی چیز میں حسد یعنی رشق نہیں کیا جا سکتا ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا پھر اسے اس پر مسلط کر دیا کہ وہ اس مال کو حق کی راہ میں بے دریغ لٹائے دوسرا وہ انسان جسے اللہ نے حکمت یعنی دانائی عطا کی اور اس کے مطابق اپنے اور دوسروں کے معاملہ تیہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1896 ابراہیم بن سعد نے ابن شہب زہری سے اور انہوں نے آمیر بن واصلہ سے روایت کی کہ نافی بن عبدالحارس مدینے اور مکہ کے راستے پر ایک منزل غصفان آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے وہ استغبار کے لئے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں مکہ کا عامل بنائے کرتے تھے انہوں یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اہل وادی یعنی مکہ کے لوگوں پر بطور نائب کسے مقرر کیا نافی نے جواب دیا ابن ابزا کو انہوں نے پوچھا غلام کو اپنا جانشین بنا ڈالا تو نافی نے جواب دیا وہ اللہ عز و جل کی کتاب کو پڑھنے والا ہے اور فرائض کا عالم ہے عمر رضی اللہ نے کہا ہاں واقعی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تھا اللہ تعالی اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کر دیتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے نیچے گرا دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ستانوے شعیب نے زہری سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے آمیر بن واصلہ لائیسی نے حدیث پیان کی کہ نافی بن عبدالحار خزاعی نے عصفان کے مقام پر حضرت عمر رضی اللہ سے ملاقات کی آگے زہری سے ابراہیم بن سعد کی روایت کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھانوے مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عروہ بن زبیر سے انہوں نے عبدالرحمن بن عبدالقاری سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے حشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ کو سورہ فرقان اس سے مختلف صورت میں پڑھتے سنا جس طرح میں پڑھتا تھا حالکہ مجھے خود رسول اللہ نے یہ صورت پڑھائی تھی قریب تھا کہ میں اس سے جھگڑا کرنے میں جلدبازی سے کام لیتا لیکن میں نے اس کو محلت دی حتی کہ وہ نماز سے فارغ ہو گیا پھر میں نے اسے گلے کے چادر سے باندھا اور کھینج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ میں نے اس کو سورہ فرقان اس طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے جو اس سے مختلف ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ نے مجھے وہ صورت پڑھائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرما یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے پھر مجھ سے کہا تم پڑھو میں نے پڑھا تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما یہ صورت اسی طرح اتری تھی بلا شبا یا قرآن صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو نانوے یونس نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبین نے بتایا کہ مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن عبدالقاری نے بتایا کہ ان دونوں نے حضرت عمر بن الخطاب رسی اللہ تعالی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے حیات مبارکہ میں حشام بن حکیم رسی اللہ تعالی کو سور فرقان پڑھتے سنا آگے اسی کے ماند حدیث سنائی اور یہ اضافہ کیا کہ قریب تھا کہ میں اس پر نماز ہی میں پھل پڑوں میں نے بڑی مشکل سے سبر کیا یہاں تک کہ اس نے سلام پھیرا موسیقی